اگر ہم در جو فیئر کے الفاظ ہیں جو ورڈ سے ان کو الیبریٹ کریں تو ان کا مطلب بنتا ہے دا فالس ایویڈنس اپیرنس آف ریالیٹی یعنی کہ جو حقیقت ہے اس کو کسی اور روح دے کر کوئی بھیانک روح دے کر کسی کے سامنے پیش کرنا اس کو ہم ڈر بھولتے ہیں اب ہم نے اس کو اوورگام کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو اس چھوٹی سی شوٹ سی ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کے اسوامی اکتے ہیں اپنی بھول میں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے پیچھے جو تھے وہ بندر لگ رہے ہیں بندروں سے میں ڈراؤ اور میں بھاگا چلا جا رہا تھا بھاگا چلا جا رہا تھا میرے اندر ڈر جا تھا وہ زیادہ پیدا نہ شکن گیا زیادہ ہونا شکن گیا ڈر اور وہ بندر میرے پیچھے پیچھے تھے اچانک سے ہی مجھے آگے آگے سے آواز آئی کہ رکو ان بندروں کو پیچھے مڑھ کے دیکھ تو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور ایک چیخ مارا جب میں نے ایسا کیا تو وہ جو بندر تھے وہ باگ کھڑے گئے پیچھے پیچھے باگوانے تو دوستو جو ڈر ہوتا ہے یہ بھی بندروں نہیں بندروں کی طرح ہے جو سوامی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اگر آپ ڈر کے آگے لگ کے بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے تو یہ ڈر جو ہے وہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوٹے گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف اس ڈر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دھڑنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا جو ڈر ہے وہ بہت زیادہ حد تک ختم ہونا شروع ہو جائے گا لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے ڈراتے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ ہیں لیکن ہم نے اپنے مقصد کو فوکس میں رکھ کے اس پر پوری توجہ کرنی ہے اور اپنے جو ڈر ہے اس کو جیتنا ہے مطلب ان بندروں کے آگے لگ کے نہیں بھاگنا ہے بلکہ ان بندروں کو بھاگانا ہے جو بندر ڈر کی مانت ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹ سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسی مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ ہر روز چینل کو ویزٹ کرتے رہی ہے میں ہر روز چینل پر ویڈیو آپ لوڈ کروں گا تو اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت آپ اور میرا اللہ